اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہو اردو ٹوٹوریلز یوٹیوب چینل فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیسے ہم کسی ایمج یعنی فوٹو سے ٹیکسٹ کو گوگل ڈرائیو کی مدد سے الگ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ جی ہاں فرنڈز بعض اوقات ہمیں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ہمیں کسی فوٹو سے الفاظ کو الگ کرنا پڑتا ہے پھر چاہے وہ سکین کی گئی کوئی ڈاکومنٹ ہو یا پھر موبائل سے لی گئی کوئی تصویر ہو تو آئیے جلدی سے سیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہم گوگل ڈرائیو کی مدد سے کسی فوٹو سے ٹیکسٹ کو الگ کر کے اسے ایڈی ٹیبل بنا کر کہیں بھی کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سمپلی آپ اپنے گوگل کروم بروزر کو اوپن کر لیں اور اس کے بعد آپ اپنی گوگل آئی ڈی سے اس میں لوگ ان کر لیں تو لوگ ان کرنے کے لیے سمپلی آپ اوپر سائن ان والی آپشن پر کلک کر دیں اور اس کے بعد ادھر آپ اپنا گوگل آئی ڈی دے کر اس کا پاسورٹ دے کر اس کو سائن ان کر لیں تو اس کے لیے میں اپنے گوگل آکاؤنٹ پر کلک کروں گا اور اس کے بعد نیچے اس کا پاسورٹ دے کر اس کو سائن ان کر لوں گا تو چلیں جی ہم اپنی گوگل آئی ڈی میں لوگ ان ہو چکے ہیں اور اس کے بعد سمپلی آپ نے اوپر اس ہیمبرگر آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اس ڈرائی والی آپشن پر کلک کر دیں تو اسی طرح ہم اپنی گوگل ڈرائی میں سائن ان ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے سمپلی کرنا کیا ہے اوپر لیفٹ سائیڈ میں اس نیو والی آپشن پر کلک کر دیں اور اس کے بعد نیچے فائل اپلوڈ والی آپشن پر کلک کر کے اس فائل کو ادھر آپ اپلوڈ کر دیں جس تصویر یا فوٹو سے آپ اس ٹیکسٹ کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے پاس ڈیسکٹوپ پر ایک آلیڈی فائل پڑی ہوئی ہے میں اس کو ادھر اپلوڈ کر دوں گا یہ دیکھیں جی میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور ادھر اس کو میں نے اوپن کر دیا اور نیچے اگر آپ گوھر کریں تو وہ فائل اپلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ فائل اپلوڈ ہو جائے گی اور اس کا مجھے میسج بھی ادھر شو ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جی فائنلی نیچے میری فائل اپلوڈ ہو چکی ہے اور اگر آپ گوھر کریں تو وہ فائل ادھر مجھے نظر آنا بھی شروع ہو چکی ہے سمپلی آپ نے اس فائل پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپن ویڈ اس کو گوگل ڈاکس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لینا ہے تو اب یہ فائل گوگل ڈاکومیٹس میں اوپن ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ ان ٹیکسٹ کو ایمج سے الگ بھی کر دے گا تو یہ دیکھیں جی وہ ایمج ہمارے سامنے آ چکی ہے جو کہ ابھی تک ایمج ہی ہے اور اگر آپ تھوڑا سا سکرول ڈاون کر کے نیچے آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے اس فائل کو ایڈی ٹیبل ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھیں جی میرا کرسر آ گیا اب میں ادھر سے کسی بھی الفاظ کو ریموو کر سکتا ہوں یا پھر ادھر میں کسی بھی الفاظ کو ایڈ کر سکتا ہوں تو یہ دیکھا دوستو آپ نے کتنی ہی آسانی کے ساتھ اس نے ہماری فوٹو سے ان تمام ٹیکسٹ کو ایلیدہ کر دیا تو سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے اوپر اس فائل کو آپ نے یعنی کہ تصویر والی فائل کو آپ نے سیلیکٹ کر کے کی بورڈ سے ڈلیٹ کا بٹن پریس کر کے اس کو ڈلیٹ کر دینا ہے اب یہ نیچے ہماری ایڈی ٹیکسٹ آ گئے سمپلی آپ نے اس کو کنٹرول اے کی مدد سے سیلیکٹ کر لیں اور رائٹ کلک کر کے اس کو کوپی کر لیں اب کہیں بھی جا کر آپ اس کو کہیں کسی بھی ایڈیٹر میں اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں تو فرض کریں جی میں نیو ٹیکسٹ آ کومنٹ بنا لیتا ہوں پھر اس کو اوپن کر کے ادھر ایڈیٹ والی اوپشن پر کلک کر کے اس کو میں پیسٹ کر دوں گا تو یہ دیکھیں جی وہ تمام الفاظ ادھر آ چکے ہیں یا اس کے علاوہ آپ پوری کی پوری اس فائل کو بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے اس فائل والی اوپشن پر کلک کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی ڈانلوڈ اور ان تمام فارمیٹس میں آپ اس پیج کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو فرض کریں جی میں چاہتا ہوں کہ میں میکرو سوٹ ورڈ والی اوپشن کو کلک کر کے اس کے ذریعے اس کو ڈانلوڈ کر لوں تو یہ دیکھیں جی نیچے وہ ڈانلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے اور فائلی وہ ڈانلوڈ بھی ہو چکی ہے تو میں اس پر کلک کر کے اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام الفاظ میرے میکرو سوٹ ورڈ میں آ چکے ہوں گے تو ادھر میں بڑی ہی سانی کے ساتھ اس کو ایڈٹ کر سکوں گا تو یہ دیکھیں جی میری وہ فائل ادھر آ چکی ہے تو اوپر اگر آپ گوھر کریں تو وہ ہمیں ایک چھوٹا سا میسج بھی شو ہو رہا ہے کہ یہ فائل ہو سکتا ہے انسیف ہو اگر آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو جسٹ اینیبر ایڈیٹنگ پر کلک کر کے آپ اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی والفاظ بڑی ہی سانی کے ساتھ اور مو بھی ہو رہے ہیں اور اس میں ایڈ بھی ہو رہے ہیں تو فرنڈ اسی طرح آپ بڑی ہی سانی کے ساتھ گوگل ڈرائب کی مدد سے کسی بھی فوٹو سے کسی بھی تصویر سے الفاظ کو بڑی ہی سانی کے ساتھ الگ کر کے اسے کہیں بھی کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو مجھے پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی رہی ہوگی تو اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا تھانکس فار وچنگ